آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین سٹی انڈیا نیوز کے بلیٹن خبر رفتار سی میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں نوشین ریاستی قومی بینلو اقوامی خبروں پر ڈالتے ہیں تیزی کے ساتھ ایک نظر اتفردیش میں بجلی کے محکمے کی نیجی کاری کی تجویز کے خلاف ریاست کے پندرہ لاکھ سے زیادہ ملازمین اور اہتداران ہر تال پر چلے گئے ہیں بجلی ملازمین کی کمیٹی کے حکومت سے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں جس کے بعد کمیٹی نے آج ریاست گر احتجاج کا اعلان کیا ہے ہزاروں ملازمین مختلف اصلہ میں احتجاج کر کر نیجی کاری کی مقالفت کریں گے وزارت تعلیم نے پندرہ اکٹوبر کے بعد مرحل وار اسکول اور کوچنگ انسٹیٹیوٹ کھولنے کے لیے ہدایت جاری گئے ہیں بچوں کا دو سے تین ہفتوں تک کوئی امتحا نہیں ہو گیا کیمپس میں کھنگامی نکہ داشت ٹیم بنانی ہوگی بچوں گوستفالدین کی رضا مندی سے ہی اسکول بلایا جائے گا ہاتھرس گینگریپ متاثرہ کے خاندان سے ملاقات کرنی گئے عام آدمی پارٹی کے راجع سبا ممبر پارلیمنٹ سنجے سنگ اور ممبر اسمڈی راکی برلان پر ایک شخص نے سیاہی پھینک دی یہ واقعہ متاثرہ گاؤں کے باہر پیش آیا معلوم ہوا کہ منظم کا نام دیپک شرمہ ہے جو ہندو مذہبی تنظیم سے وابستہ ہے ریاست میں پیر کے روز ہونے والے زمنی انتخاب آج سے قبل کانگریس نے مبین طور پر کرناٹک یونیٹ کے صدر ڈی کے شف کمار سے مطالق ایک بدنوانی معاملے میں سی وی آئی کے ذریعے متعدد چھاپے کو سیاسی انتخاب بتایا پارٹی نے یہ بھی کہا کہ تفتیشی ایجنسی کو وزرالہ بی اے صدر روپہ اور ان کے ہلے خانہ کے خلاف بدنوانی کی تحقیق کرنی چاہیے اشیار سرویس ٹیکس جی ایسٹی کانسلینگ کرونا کی وجہ سے ہونے والے محصولات میں کمی سے ہونے والے نقصان کی تلافی کے لیے جولائی دوہزار بائیس کے بعد بھی جی ایسٹی معاوضہ نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے ساتھ اس میں موجودہ مالی سال میں اب تک جمع شدہ بیس ہزار کروڑ روپے ریاستوں کو آج ہی رات منتخل کرنے کا فیصلہ بھی لیا کیا ہے متبردیش میں صدر راج کو نافذ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں درخواست داخل کی گئی ہے جو تمیلیڈو کے رہنے والے وکیل سی آر جیسوکر نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کیا اس درخواست میں حاضرس کیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ یو پی میں بنیاد یا خوف کی پامالی کی جاری لہذا صدر راج نافذ کر دیا جانا چاہیے یو پی کے حاضرس میں کلڑکی کے ساتھ مبینہ اجتماعی سمتریزی کی گئی انڈی اے سے آدھا دھورا ناتا توڑنے کے بعد لوگ جن شکتی پارٹی لجی پی سرباہ شراخ پاسوانے بیہار کی عوام کو لکھے خط میں کسی بھی حالات میں شکست نہیں ماننے کا دعویٰ کیا اور خط میں جی ڈی او امیدواروں کو ووٹ نہیں دینے کے خصوصی طور پر اپیل کی اور کہا کہ جی ڈی او امیدوار کو دیا گیا ایک بھی ووٹ کل آپ کے بچے کو ہجرت کرنے پر مجبور کریں سوشانزنگ راج پت کی موت کے معاملے میں ختل کے خدشے کو ایمز کی ریپورٹ میں خارج کی جانے کے بار شفظنہ نے کہا کہ اس معاملے میں ممبئی پولیس کو بدنام کرنے والے نیساؤں اور نیوز چینلز کو مہاراشترا سے معافی مانگنی چاہیے پارٹی نے اپنے اخبار سامنے کے ادارے میں کہا کہ آخر کار اداکر کی موت کے معاملے میں سچائی کی جیت ہی ہوئی ہے کورونا وائرس سے متاثرہ امریکی صدر ڈانل ٹرم کو والٹر ریڈ ایسپتہ سے وائٹ ہاؤس منتخل کر دیا جائے گا اور انہوں نے انتخابی محیم میں جل واپسی کا عذاب ہی کیا ہے ان کی جانب سے ایک ٹویٹ کے ذریعے اعلان کیا گیا تھا کہ وہ اب بہتر محسوس کرے اور انہیں آج ہی وائٹ ہاؤس منتخل کر دیا جائے گا دبئے میں دنیا کی سب سے بڑے فوارے پام پونٹین کا افتتہ جمعیرات 22 افٹوبر کو کیا جا رہا ہے فوارے کو نقلہ کا نام دیا گیا ہے جسے ممکنہ طور پر گینیس بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا جائے گا تفصیلات سے مطابق فوارے 105 میٹر روچا ہے اور یہ 14,000 مربع فیٹ کے دائرے میں پھیلا ہوگا نیشنل کانفرنس کے صدر ورکن پارلیمنٹ فاروق عبداللہ نے کہا کہ جمع کشمیر میں غیری اخینیت سیاسی انتشار و قلف شار کے علاوہ بیروزگاری و اقتصادی بدھالی پانچ اگس 2019 سے غلط غیر سنجیدہ غیر جمہوری اور غیر آئینی فیصلوں کی دین ہے وہ نے کہا کہ مرکزی حکومت کو چاہیے کہ وہ جمع کشمیر کے عوام کے ساتھ پوری طور پر انصاف کریں اور دہرے لوگڈون کی وجہ سے بیروزگاری حد سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے اور مسئلے کے حل کا راز پانچ اگس 2019 کے لیے گئے فیصلوں کو واپس لینے میں خبر رفتار کی میں فیلحال اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی حق کی آواز دینوشن کو اجازت اللہ حافظ دوستو اگر آپ کو ہماری نیوز اور انٹرٹیمنٹ تمام پرگرام پسند آتے ہیں تو پھر لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری ہر نیوز اور ہر انٹرٹیمنٹ پرگرام سے اپ ڈیٹ رہیں دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز موسیقی